ساری زندگی روندہیں گزر جانے ہیں حضرات زیوہ کار مانے کیا پترہ اگر تو مادہ اینا تابدار فرما بردار تینوں مادوادیں دیئے جڑا رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجھوہیں دیاں گلہ کردہ ہے فرمایا چھپ گر کے پترہ تو اپنی مادی خدمت کریں جاؤ اور رسول صحابہ دیوچی تیریاں انگل لگا حضرات زیوہ کار جدو رات پہ گی اکھ لگی میرے آکھا لے صلات و سلام حضرات اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نوگی خواب بچیا گیا حضرات زیوہ کار میاں صاحب نے کلاموں ٹھلک دے صوفنے انترے مینو ماہی ملے آئی ایمہ گل چپا لیاں بھائی درد مارے اکھ نہ کھولا کہ تے بھی چھڑنا جا حضرات عزیوکار میرے آقا علیہ السلام نے غلام ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ویسے اتھے جاں کہ میری زیارت نہیں کر سکے ہو آج میں تیرے جڑ سے خواب بجی آگیا ہو آج رج رج کے میرا دیدار کر لے آیا کہ آج میں تیرے خواب بجی آگیا ہو اور رج رج کے دیدار کر لے رج رج کے دیدار کر لے تو حضرات عزیوکار سانوچید ہے اسی اپنے والدہ اندہ عدب و احترام کریے والدہ اندہ عدب و احترام کریے اس نے سلوکنا پیش آئیے اگر اسی والدہ حکم منہ گے والدہ نہیں منہ گے تو حضرات عزیوکار پھر بھی اسے گستا کے گستا کے گستا کے واستے جنت نہیں اور جنت دے وجہ داخل دی بلکہ دور دیں گا لے بلکہ جنت دے خوشبو بھی نہیں اوہ سو بسن ہے لہٰذا دوما دا سانو تابع دار رہنا چاہیے اللہ دا قرآن فرما دے ہیں انشکر لے والی والدی کا علیج المسیر کہ دے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلْدَا اِجَاهُوْا بِالْوَالِدَيْنِ طویل گفتگوے عظمتِ والدین دے حوالے نال حضراتِ زیوکار کہ ساڑیاں زدگیاں ختم ہو سکت گئے لیکن اگر آقا لے صلات و سلام دے صیرت شروع کرئے کہ آقا لے صلات و سلام دے صیرت ختم نہیں ہو سکت گئے ساڑیاں ختم ہو سکت گئے اللہ خالقِ کائنات سانو سابنو اپنے والدین دا عدب و اخترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور جنابِ محترم محمد رمضان اور اختوتی اندے والدین دی بغفرت فرمائے بخشر فرمائے درجات رمضان اطاف فرمائے باخردانا اندھا